آئیے افریقہ کے سب سے بڑے اور سب سے خطرناک جیووں کی رہ سمیہ دنیا میں ہم پیابانوں میں جائیں گے اونچی اڑان بھریں گے اور گہرے گھوتے لگائیں گے تاکہ ان جیووں کی روز کی زندگی کے ایسے نظارے دیکھ سکے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہو دیکھئے ایفریکن وائلڈ میں یہ زندگی بوٹسوانہ کے دکشن پوروی کونے میں دو بڑی بڑی افریقی ندیوں کے بیچ موجود ہے مشاٹو اس انچھوے علاقے میں یہ ایک نیا دن ہے مشاٹو، دند کتھاؤں اور مٹ چکی حکومتوں کا علاقہ ہے جس میں نہ باڑھ ہیں نہ سرہدیں یہ وشال جیووں کا علاقہ ہے جسے لینڈ آف دہ جائنٹس کہتے ہیں اتنے صبح بھی یہاں دھوپ کافی تیز ہو گئی ہے موسیقی 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 اس پورے علاقے میں کافی دور دور پر موجود پیڑوں کے جھنڈ سے ہی یہاں کی امس بھری گرمی میں جیووں کو تھوڑی چھانو ملتی ہے یہ شاندار پیڑ کافی بڑے ہو سکتے ہیں اتنے بڑے کی ہاتھیوں کا وشال جھنڈ بھی ان کے سامنے چھوٹا لگتا ہے اس جھنڈ کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری سب سے بزرگ ہتھنی یعنی کل ماتا ٹیمبا کی ہے اس بے حد گرم اور سوکھے ماہول میں یہ روز اپنے پریوار کے لیے کھانا اور پانی ڈھونڈنے کی چنوٹیوں کا سامنا کرتی ہے دوپہر تک تاپمان 49 ڈگری سیلسیس تک ہو جانے سے گرمی اپنے چرم پر پہنچ سکتی ہے افریقی ہاتھی جتنے بڑے جیووں کے لیے اتنا زیادہ تاپمان بہت نقصان دے ہو سکتا ہے لیکن یہ کچھ حد تک اپنے شریر کے تاپمان کو ٹھیک ٹھاک رکھ سکتے ہیں بڑے بڑے کانوں کو پھڑ پھڑانے سے انہیں تھنڈی ہوا ملتی ہے اور کان کی پتلی توجہ پر موجود نلیوں میں بہتے ہوئے خون سے گرمی باہر نکل جاتی ہے لیکن ابھی مشاٹو میں جاڑے کا موسم ہے جس میں زبردست فرق نظر آتا ہے دن میں کافی گرمی ہوتی ہے جبکہ رات میں زبردست ٹھنڈ پڑتی ہے ابھی زمین سوکھی اور بنجر ہے زندہ رہنے کے لیے ٹیمبا کو اپنے پریوار پر پورا زور ڈال کر روز چھانو، کھانا اور پانی کی تلاش میں کئی کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا ہوگا یہ جھلستے سوانہ میں لگاتار آگے بڑھتے رہتے ہیں ایک جگہ پر رہنے سے وہاں موجود کھانا جلدی ختم ہو جائے گا لیکن پانی کے پاس رہنے سے جھنڈ کے چھوٹے بچے شکاری جیووں کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں موسیقی موسیقی ببولا کے ان جنگلوں میں ٹیمبا پراشین راستوں پر آگے بڑھتی ہے یہ پانی تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے ہاتھیوں کی پیڑھی در پیڑھی چلی آ رہی جانکاریوں کا استعمال کر رہی ہے سال کے اس سمیں ہاتھی سوکھے موسم کے ختم ہونے کا انتظار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے دن کی گرمی میں یہ جھاڑی دار جنگلوں میں ہی رہ کر وہاں موجود چیزوں سے پیٹ بھرتے ہیں اور گرمی تھوڑی کم ہونے پر ہی چھاؤں سے باہر آ کر کھانا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے لیکن روز زندہ رہنے لائک پانی حاصل کرنے کا ارث ہے کہ یہ کبھی ایک جگہ پر ٹک کر نہیں رہ سکتے مشاٹو ریزرو افریقہ کی دو بڑی ندیوں شاشے اور لیمپوپو سے گھرا ہوا ہے کسی زمانے میں ان دونوں ندیوں کے بیچ کی زمین پر ہاتھیوں کے بہت بڑے بڑے جھنڈ گھومتے تھے لیکن انسان نے ہاتھی دانت کی اپنی بے رہم چاہت کے لیے ان شانت جیوہوں کو لگ بھگ ختم کر دیا تھا ہاتھیوں کے کچھ گنے چنے پریوار ہی یہاں سے بھاگ کر خود کو بچا پائے ایک پوری پیڑھی تک مشاٹو خالی پڑا رہا موسیقی لیکن آج مشاٹو ایسا بے جان علاقہ نہیں ہے جہاں صرف آتنک اور موت کی خوفناک یادیں موجود ہیں اب یہ ساڑھے چوہالیس ہزار ہیکٹیر کے جھاڑی دار جنگلوں والی ایک وائلڈ لائف سینکچوری ہے یہاں جیو جنتو بے روک ٹوک گھومتے ہیں اور انہیں شکاریوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھی پھر سے اس علاقے میں آ گئے ہیں اور اب یہ ایک زندہ ویراست پیش کرتے ہیں یہ افریقہ میں نجی مالی کانا حق والے علاقے میں ہاتھیوں کی سب سے بڑی پلتی بڑتی تعداد ہے اب مشاٹو میں آزاد گھومنے والے جھنڈوں میں ہاتھیوں کی تعداد سو تک ہو سکتی ہے اب ان کے جھنڈوں کو اپنے ہاتھی دانت کے لیے مارے جانے کا ڈر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہمیشہ خطرے کا سامنا کرتے رہتے ہیں بھوک اور پانی کی کمی ان کی تعداد کو کسی بھی شکاری اور اس کی رائفل سے زیادہ تیزی سے ختم کر سکتی ہے آج مشاٹو کی سرزمی ہاتھیوں کے بڑے بڑے جھنڈوں کو ان شکاریوں سے سرکشت رکھتی ہے جو پہلے ہاتھی دانت کے لیے شکار کرتے تھے لیکن یہاں ایک قدرتی طاقت ان کے استطفے کے لیے خطرہ بنی رہتی ہے زیادہ سمیں تک قائم رہنے والے سوکھے اور گرم موسم میں اگر یہاں کے ہاتھی کھانے اور پانی کے بھروسے مند سروت نہیں ڈھون پائے تو ان کی پوری تعداد دبا ہو سکتی ہے مشاٹو میں سوکھا موسم اپنے چرم پر ہے دھرتی پر ہریالی لگ بھگ ختم ہو چکی ہے اور گرم ہوا میں اڑنے والی دھول کے غبار بچی خوچی جھاڑیوں کو بھی اور زیادہ سکھا دیتے ہیں مشاٹو کے شاکہہاری جیووں کے لیے حالات بہت خراب ہیں ہاتھیوں کے ہر جھنڈ کی اگوائی سب سے بزرگ اور بھروسے مند مادہ کرتی ہے اپنے پریوار کو مشاٹو سے بہنے والی ندیوں کے کنارے موجود کھانے اور پانی کے پارمپرک سروتوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس جھنڈ کی کل ماتا ٹیمبا کی ہے اس نے ان گپت جگہوں اور جنگل کے راستوں کے بارے میں اپنی ماں سے سیکھا ہے لیکن آج اتنی گرمی ہے کہ جھنڈ کو دھیرے دھیرے ندی کی اور بڑھتے رہنے دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا یہ بیچ بیچ میں یہاں وہاں چرتے رہتے ہیں اور ٹیمبا انہیں لگاتار آگے بڑھنے کو کہتی رہتی ہے ہاتھیوں کے جھنڈ میں زیادہ تر الگ الگ عمر کی مادہ رشتے دار ہوتی ہے جھنڈ کے اسٹتو کے لیے ہر صدس سے بہت اہمیت رکھتا ہے اس سمہوں میں سب سے چھوٹے بچے اپنی ماں کے زیادہ سے زیادہ قریب رہتے ہیں جبکہ ٹیمبا کی بہنیں بیٹیاں اور بھتیجیاں تھوڑے بڑے بچوں کو قابو میں رکھنے اور ان کی حفاظت کرنے میں مدد کرتی ہے ایلو مدہ ایسی ہتھنیوں کو کہا جاتا ہے جن کے اپنے بچے نہیں ہوتے انہیں جھنڈ کے سب سے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سوپی جاتی ہے اس سے ماں کو چرنے کا موقع مل جاتا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو پوشٹک دودھ اپلبد کر آ سکے جوما جیسی ان ہتھنیوں میں سے ایک اگلی کلماتا بنے گی اس کی ٹریننگ اصل میں ٹیمبا کی دیکھ ریکھ میں بیٹائی گئی پوری زندگی میں حاصل انبھاو کا بھنڈار ہے تھوڑا بڑا ہو چکا نر جابو اب بھی جھنڈ میں ہی رہتا ہے نر کشورا وستہ میں پہنچتے ہی اپنی ماں کے جھنڈ سے نکل جاتے ہیں یہ کئی مہینوں تک آس پاس بنے رہتے ہیں اور آخرکار اپنے بوتے پر اکیلے رہنے یا نروں کے چھوٹے جھنڈوں میں شامل ہونے کے لیے دور چلے جاتے ہیں کبھی کبھار کوئی کشور نر کسی بڑے اکیلے نر کے ساتھ بھی رہنے لگتا ہے لیکن اب جابو کا وقت قریب آ رہا ہے نروں کے جھنڈ والی زندگی اب اسے آکرشت کرنے لگی ہے اور ابھی اسے ٹھیک سے نہیں پتا کہ یہ اپنی ماں کے جھنڈ سے نکلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں لیکن کشورا وستہ والے اس کے ہارمون اس کے ویوہار کو پربہاویت کرنے لگے ہیں اور اس کا ودروہی دیور اجاگر ہو رہا ہے پریوہار کے بہت چھوٹے سدسیوں یعنی نیو جیسے بچوں کو زندگی کے اس چرن میں بہت خطرہ رہتا ہے یہ جھنڈ اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا کیونکہ دوسرے جیموں کی تلنا میں ہاتھی کے بچوں میں قدرتی سہج گیان وقصد ہونے میں زیادہ سمیہ لگتا ہے دوپہر کی گرمی میں نیو اور انے بچے اپنی ماں کے نیچے یا جھنڈ کے بیچوں بیچ چھپ کر بڑے ہاتھیوں کی چھاؤں میں سکون بانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہاتھیوں کی زبردست پیاس صرف ڈھیر سارے پانی سے ہی بجھتی ہے پانی کی چاہت ہی ٹیمبا کو اپنے پریوار کو آگے لے جانے کی پریرنہ دے دی ہے اگر یہ پیٹ بھرنے لائک چارے اور پانی کے بڑیا سروت تک جلدی نہیں پہنچ پائے تو افریقہ کی اس بے رہم دھوپ کی زبردست گرمی میں جھنڈ کے سب سے چھوٹے سدسیوں کی حالت بہت جلدی بگڑ جائے گی دن بیٹ رہا ہے اور یہ بہت سخت سوخا دھول بھرا اور درم ماہول ہے یہاں مشاٹو میں اب تک بارش کا موسم شروع نہیں ہوا ہے اور بھلے ہی یہاں جھاڑیاں کافی گھنی اور کچھ حد تک ہری لگ رہی ہے لیکن جھلسا دینے والی دھوپ نے ان کی ساری پوشٹکتہ ختم کر دی ہے اس سے مجبور ہو کر اب ہاتھیوں کو اپنی زبردست بھوک مٹانے اور صحیح پوشن کے لیے زمین کھوڑ کر جڑے نکالنی پڑتی ہیں ہاتھی کے پیر لگ بھگ گول ہوتے ہیں اور دونوں پچھلے پیروں پر دین اور اگلے پیروں پر چار ناخون ہوتے ہیں زمین کھوڑنے اور مٹی ڈھیلی کرنے کے لیے وہ اپنے اگلے پیروں کے ناخونوں کا استعمال کرتے ہیں دھول کو چھان کر لزیز جڑے نکالنے کے لیے یہ اپنی سون کا استعمال کر سکتے ہیں سون ہاتھی کا سب سے اہم اور ہر طریقے سے کام آنے والا انگ ہے چالیس ہزار سے زیادہ مانسپیشیوں سے بنی سون بہت سمویدن شیل ہونے کے باوجود کافی طاقتور بھی ہوتی ہے اس سے ہاتھی کسی ایک پتے کو نزاکت سے توڑ سکتا ہے لیکن زور لگا کر پوری ٹہنی کو بھی پیڑ سے الگ کر سکتا ہے موسیقی موسیقی چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہدھنی کے لیے سہتمند اور پوشٹک خوراک بنائے رکھنا ضروری ہے بہت چھوٹے ہونے کے باوجود نیو جیسے بچے روز اپنی ماں کا لگ بھگ 12 لیٹر دودھ پی سکتے ہیں اور تقریباً دو سال کی عمر تک وہ اسی پوشن پر نربھر کرتے ہیں ماں کا دودھ حاصل کرنے کے لیے بچے اپنے مو کا استعمال کرتے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں ان کی سون کی مانسپیشیاں اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ یہ اسے بڑے ہاتھیوں کی طرح استعمال کر سکیں بچوں کو اپنی سون کے استعمال کو نینترت کرنے کا طریقہ سیکھنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں یہ سیکھتے سمیں اسے پتا چلے گا کہ سون کئی ساماجک کریا کلاپوں میں بھی اہم بھومی کا نبھاتی ہے جیسے ابھیوادن کرنے میں ایک دوسرے کو سہلانے میں اور ماں اور بچے کے بیچ پیار دولار میں ماں کا دودھ چھوڑنے پر ہاتھی کے بچوں کا پہلا ٹھوس آہار گھاس اور نرم پودھوں کا ہوتا ہے سون کو کارگر دھنگ سے چلانے کا طریقہ وکسید کرنے میں وقت لگتا ہے لیکن عام طور پر دن بھر کھانے میں ویست رہنے والے ہاتھی اس میں ماہر ہو جاتے ہیں موسیقی اپنی سون کا بہو بھی استعمال کر کے یہ بدھیمان جیو اپنی خوراک میں گھاس، ٹہنیوں اور پتوں سب کو شامل کر سکتے ہیں انسانوں کی طرح ہر ہاتھی کے کھانے کی اپنی الگ عادت ہوتی ہے جوما جیسے کچھ سدسی کھانے میں بہت نکھرے کرتے ہیں یہ گھاس کو موہ میں ڈالنے سے پہلے اس سے دھول اور مٹی کو زیادہ سے زیادہ جھاڑنے کی کوشش کرتی ہے موسیقی لیکن لزیز چارے کی سمبھاونا بھی ہاتھیوں کو چلچلاتی گرمی کو بھولنے نہیں دیتی اور جھنڈ کے سدسی چھام والی جگہوں پر رک جاتے ہیں یہاں تک کی نیو بھی شریر کو تھنڈا کرنے کے لیے اپنے شریر پر دھول ڈال رہا ہے ابھی دھوپ بہت تیز ہے اور ٹیمبا اپنے جھنڈ کو لگادار آگے بڑھا رہی ہے مشاٹو کے انج جیووں کے لیے بھی زندگی اتنی ہی کٹھن ہے بڑھتی ہوئی گرمی کے ساتھ سبھی جیو چڑ چڑے ہو گئے ہیں کیونکہ جینے کے لیے ضروری خدرتی چیزوں کے لیے مقابلہ تیز ہو گیا ہے دور نر جرافوں کا ایک جوڑا دب دبے کی ہلکی سی جھڑپ میں ویست ہے سر سے ٹکر مارنے اور اپنی لمبی گردن کو اس طرح اُلجھانے والی لڑائی کو نیکنگ کہتے ہیں اکثر کمزور نر آسانی سے ہار مان لیتا ہے اور ان کی لڑائیوں میں شاید ہی کبھی کوئی گمبیر روپ سے زخمی ہوتا ہے ہاتھیوں کو روز کم سے کم ایک سو پندرہ لیٹر پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے بشرتیں وہ اپلپ دہ ہو مشاٹو میں پانی کے کچھ ستھائی سروت ہے جن میں سال بھر پانی رہتا ہے لیکن پوشٹک چارے کی کمی کے کارن ہاتھیوں کو کھانے کی تلاش میں روز جل کنڈوں اور ندیوں سے کئی کلومیٹر دور تک جانا پڑتا ہے اس گرمی میں سب سے چھوٹی دوری بھی جھنڈ کے چھوٹے ستسیوں کو بہت لمبی لگ سکتی ہے ٹیمبا اپنے جھنڈ کو شاشے ندی کی دشا میں لے جا رہی ہے اور اس سے پہلے بھی سیکڑوں ہاتھی پانی کی کھوج میں اسی راستے سے گزر چکے ہیں لیکن ندی ہمیشہ ان ہاتھیوں کا ساتھ نہیں دیتی انہیں کبھی پتا نہیں ہوتا کی ندی میں پانی ہوگا یا نہیں اس کا بہاو بارش پر نربھر کرتا ہے اور وہ سال میں صرف کچھ ہی دنوں تک بہتی ہے اس کے باوجود ٹیمبا کو پانی کی گند مل گئی ہے اور یہ اپنے جھنڈ کو لگاتار آگے بڑھنے کو کہہ رہی ہے یہ لگاتار ندی کی دشا میں پڑھ رہی ہے اور لگتا ہے جھنڈ نے بھی اس کی بیتابی کو سمجھ لیا ہے یہ جانتے ہیں کہ ٹیمبا انہیں پانی تک پہنچانے کے لیے اپنی جانکاری اور اپنے ہنر کا بہو بھی استعمال کرے گی لیکن ندی کے کنارے پر موجود پیڑوں کی کتار کے پاس پہنچنے پر اس پریوار کو جو نظارہ دکھا اس کی انہیں امید نہیں تھی ندی کی تلہٹی سوکھی پڑی ہے ندی کی تلہٹی کی مٹی بہت ریتیلی ہے اور یہ پانی کو زیادہ سمیں تک روکے نہیں رکھ سکتی پچھلی بارش کے بعد بچے کھچے جل کنڈ بھی کافی پہلے ہی سوک چکے ہیں جھنڈ کے چھوٹے سدسیوں کے لیے یہ بہت نقصاد دیہ ثابت ہو سکتا ہے موسیقی 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 نیو دھک گیا ہے یہ اتنی گرمی برداشت نہیں کر سکتا اور یہ دوپہر میں جھبکی لینے کی کوشش کر رہا ہے جھنڈ کے کچھ صدس्य سوکھی ندی کے کناروں پر موجود بچی خوچی ہریالی کو چک رہے ہیں لیکن باقی صدسیوں کے لیے یہ گرمی بہت زیادہ ہے یہ چھاؤں میں جمع ہو کر آرام کر رہے ہیں اور ٹیمبہ سوچ رہی ہے کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا سوکھی جھاڑیوں کے بیچ گزرتا ہوا جابو ایک بلکل سوکھی سی ٹہلی کی چھال چوا کر اس کے بھیتر کے درم حصوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جابو اپنی داڑھوں سے ٹہنی کو چواتے ہوئے اپنی سوڑ کو ادھر ادھر گھما کر ساوڑھانی سے اپنا اگلا نیوالا چن رہا ہے ہاتھی کی سوڑ ان کے لیے ناک کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور انگلی کی بھی بھومی کا نبھاتی ہے جابو ہر ٹہنی پر اپنی سوڑ کو پھیرا کر اسے چھونے کے ساتھ ساتھ سونگ بھی رہا ہے امسان کے ہاتھوں کی طرح ہاتھی بھی اپنے داہینے یا بائیں گجدند میں سے کسی ایک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں پسندیدہ گجدند کو اوزار کے روپ میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جابو اپنی چنی ہوئی ٹہنی کو توڑنے کے لیے اپنے بائیں گجدند کا استعمال کرتا ہے سبھی ہاتھیوں میں توڑ پھوڑ کرنے کی آدت ہوتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ٹہنیوں کو الگ کرنے یا پیڑوں کو اکھارنے کا کام زیادہ تر نر کرتے ہیں جب اپلپ دکھانے میں پوشٹکتہ سب سے نچلے ستر پر ہو تو ہاتھی کچھ خاص پیڑوں کی بڑی بڑی ٹہنیوں کو توڑ لیتے ہیں جن میں سوکھے موسم میں بھی پروٹین کا ستر بارش کی ہری بھری گھاس کی تلنا میں تیس فیصدی زیادہ ہو سکتا ہے ہاتھیوں کے پاس ہزاروں ورشوں سے پیڑھی در پیڑھی چلی آ رہی یہ سٹیک جانکاری ہوتی ہے کہ کن پیڑوں سے سال کے کس سمیں پر سب سے زیادہ پوشن ملتا ہے لیکن یہ وشال قائد جیو صرف پودھوں سے ملنے والے پوشن پر زندہ نہیں رہ سکتے ملتا ہے بہت موٹی اور سخت خال ہونے کی وجہ سے ہاتھیوں کو اپنی خال سے گرمی کو باہر نکالنے میں بہت دکت ہوتی ہے لیکن پانی میں ڈب کی لگانے اور شریر پر کیچڑ لپیٹنے سے ہاتھی اپنی خال کو جلنے سے بچا سکتے ہیں اور خود کو کچھ حد تک تھنڈا بھی رکھ سکتے ہیں ٹیمبا ایسی ہلکی آوازوں سے اپنے پریوار کو آگے چلنے کو کہتی ہے جو کئی بار ہمیں سنائی بھی نہیں دیتی ہاتھی انفرا ساؤنڈ کے ذریعے ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچاتے ہیں یہ لگ بھگ پندرہ الگ الگ قسم کی ہلکی آوازوں کا استعمال کرتے ہیں جو کئی کلومیٹر دور تک پہنچ سکتی ہیں ان میں سے کچھ آوازوں کو ہمارے کان سن بھی نہیں پاتے لیکن ابھی ٹیمبا کی ناک اسے کچھ بدلہ رہی ہے پانی کی میٹھی گندھ کے سہارے یہ اب دشا بدل کر اپنے جھنڈ کو دکشن میں لے جا رہی ہے پانی اب کچھ ہی دوری پر ہے لیکن جھنڈ کے سب سے چھوٹے سدسیوں کو یہ سفر بہت کٹھل لگ رہا ہے اور ٹیمبا تھوڑی دیر کے لیے نیو کو دودھ پینے دیتی ہے ٹیمبا جلدی سے جلدی پانی تک پہنچنا چاہتی ہے اس کے باوجود یہ راستے میں بڑھیا ہریالی کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے جھنڈ کو رکھنے کی محلت دے رہی ہے جھنڈ کی ایک ہتھنی کو پانی کی گندھ کھیچ رہی ہے اور یہ وہاں جلدی سے جلدی پہنچنے کے لیے بیتاب ہے یہ سب پانی پینے کے لیے بیتاب ہے لیکن ٹیمبا کنارے پر بھگدر نہیں مچنے دے سکتی کیونکہ اس میں پریوار کے چھوٹے صدس سے کچھ لے جا سکتے ہیں آسمان میں سورج ڈھل رہا ہے اور آخرکار یہ جھنڈ دلدلی علاقے میں پہنچ گیا پیڑ کی تھنڈی چھاؤں میں تازگی بھرے جلکنڈ ہے جن میں پورے جھنڈ کی پیاس بجھانے کے لیے کافی پانی ہے کئی لیٹر تازہ پانی پینے سے انہیں ملی راہت ساف نظر آ رہی ہے یہ دھیر سارا پانی سون سے اٹھا کر موہ میں ڈال رہے ہیں یہ پانی تھنڈا ہے اور نیو کیچڑ اور پانی کی شاندار تھنڈک میں مزے کر رہا ہے پانی پینے کے لیے آنے والے شکاری جیووں کا سامنا ہونے کے خطرے کے باوجود ٹیمبا نے آج رات اپنے جھنڈ کو پانی کے پاس رہنے کی انمتی دے دی ہے انہیں آرام کی ضرورت ہے اور صبح یہ پھر سے دم خم حاصل کرنے کے لیے آس پاس کی ہری گھاس چر سکتے ہیں موسیقی کی لگاتار جاری لڑائی کے بیچ فیلحال ہاتھیوں کی اس جھنڈ کو کچھ دیر سستانے کا موقع مل گیا ہے موسیقی لیکن ان کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا انہوں نے ایک دن کے لیے کافی کھانا اور پانی حاصل کر لیا ہے اور ٹیمبا اپنی دھیمی سی آواز میں جھنڈ کو سنکیت دیتی ہے اور سب روانہ ہو جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی